تو شاہ جی ایک اب سواری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں مگر یہ جو آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی تھی ابھی آپ استیفہ منظور کرنا شروع ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے ایم این ایز کے گیارہ آپ نے پہلے کر لیے مزید بھی کر رہے ہیں آپ تو ابھی مرحلہ وال آپ الیکشنز کروائیں گے اس کے اوپر دیکھیں مرحلہ وال ان کی استیفہ منظور ہوں گے پھر اسی ڈیٹ کے حساب سے ان کی الیکشنز ہوں گی تو یہ ایک سال میں جب تک یہ کمپلیٹ ہوگی پارلیمنٹ تو پھر اگلا الیکشن آ جائے گا دیکھنے تھے یہ پی ٹی آئی نے بھی کسی زمانے میں یہی سوچا تھا جب آپ لوگ کرنا چاہتے تھے پی ٹی آئی کہا تو بد نہیں تھی بھی مبنیت ہمارا نہیں لیکن تھا وہ اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے تھے اب تو ہم تو اس لکھ پی ٹی ایم کہتی تھی ہم استیفہ سر وہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تھی نا وہ بھی ہے اور کیا تو اس میں دو سپریم کورٹ کے ایک کانسٹویشنل کورٹ ایک ریگلر کورٹ جو مساکہ جمہوریر کا ججوں کی تعداد ہے ججوں کی تعداد بڑھائی جائے کیونکہ ہمارا پاک پینڈنگ میں کیسے جو ہے لاکھوں میں تو انیس بھی ترمیم اگر آپ کریں گے اگر کانسٹویشنل کورٹ بن گئی یہ لاکھ تو یہ جو ریگلر جو کیسے دیں یہ چلتے رہے گے اب وہ نہیں چلے اب تو ہمارے سیسی کیس چلے کیا کرنا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے مجھ سے یہ ہوا مجھ سے یہ ہوا وہ ججی اس میں بیزی ہیں تو اب جب کانسٹویشنل کورٹ جائے گی وہ چاہتے ہیں ان کا کام جانے وہاں جا کے آئین کی ترجیح کرو اور آئین جو کہتا ہے اس کے طرح چلو وہاں یہ بھی آپ بڑی خبر دے رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انیس بھی ترمیم کرنی ہے اگلے پانچ مہینے چھ مہینوں کے اندر دو تہای اکثریت وہ بھی دونوں ہاؤزز کے ساتھ ملا کے اور پھر یہ جو نئے جیت کے آئیں گے ہمارے خواہش یہ ہے اگر پاکستان کو آپ کو چلانا ہے تو اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے تو پرائم نیسٹر بھی اتنی حمد پکڑ لیں گے کیوں نہیں یہ تو اداریں مضبوط کرنے ہیں ہمیں آپ کو ایک کوٹ کے بجائے دو کوٹے کرنی ہیں آپ جو اپنے کیا کہتے ہیں ججیس کی تعداد بڑھانی ہے ججیس کا اسچنڈر ہمیں بہت بڑھانا ہے بہت بڑھانا ہے کہ وہ کئی در ادار نہیں دیکھ سکے تو یہ تو اچھی بات ہے یہ کیوں روکی گئی تھی مجھے سمجھ آج بھی نہیں آتا کیونکہ ججیسپریٹ کے ساتھ ہم نے کیا تھا تو جیسے روکی گئی تھی وہاں سے ہو جائے گی پوشش تو ہمارے ہونی چاہیے